موسیقی 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 نمائندگی ملے گی اور میری یہاں موجود ہونا جو ہے اس بات کی ہی نمائندگی کر رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ خواتین کی رائٹس کے لیے بات کی جائے ان کو نمائندگی ملے اور ہماری پارٹی کے اندر بھی انشاء رہا آپ دیکھیں گے کہ خواتین کو بھی ٹکٹس بھی دیا جائیں گے ان کے نمائندگی بھی ہوگی اور ان کو بلکل برابری کی سطح پر جو ہے وہ ان کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا اچھا بینگا وومن پولیٹیکل لیڈر آپ کس خاتون پولیٹیک لیڈر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں آہ بینگا پولیٹیکل لیڈر خواتین کے اگر بات کی جائے تو محترمہ فاطمہ جنا جو ہیں ان کو میں آئیڈیلائز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی جتنی بھی خواتین تھیں چاہے وہ بیگم آہ نواب علی خان ہوں یا اور جتنی بھی ہوں نواب علی خان ہوں یا اور جتنی بھی اور سب خواتین تھیں تو جو تحریک پاکستان میں حصہ لینے والی خواتین تھیں وہ میری رول موڈل ہیں اور انہی کو میں آئیڈیلائز کرتے ہوں اچھا آپ کشمیر یوتھ لائنس کی بھی وائز پریزیڈنٹ ہے تو کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کوئسٹن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کے پلیٹ فارم سے آزادی کشمیر کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی جائے گی کیا عمران خان کی طرح محض تقریروں تک ہی محدود رہیں گے آپ لوگ یا کوئی عملی اقدام بھی اٹھائیں گے دیکھئے سپیشلی کشمیر کے حوالے سے آج آپ لوگوں کو ہمارے مینی فیسٹو کے وہ پمپلٹ سارا ملے ہوں گے اور اس میں الگ سے جو ہے وہ لکھا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کی تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں کی عوام کرے گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو حق خودعادیت دیا جائے وہ اپنا فیصلہ خود کرے اور اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشنز میں جائیں باقی وہاں پہ جو ہے وہ قراردار لائی جائے اور کشمیری کے جو ہے وہ ان کا فیصلہ اور سپیشلی بھارت کا جو مقروح ہے وہ ہم دنیا کے سامنے لے کے آئے تو ہماری بالکل ہی وہی جو کشمیری ایو تھالائنز کا چاہے پلات فارم ہو چاہے سٹیٹ جو پارلیمنٹ کا ہو چاہے پاکستان نظریاتی پارٹی ہو ہمارا کہنا اور ماننا یہی ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور ان کے تقدیر کا فیصلہ ان کو کرنا چاہیے اور پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں آٹنا چاہیے اور یونائٹڈ نیشنز میں یہ دنیا کے کسی بھی ایوان میں جا کے جتنی آواز بلند کر سکتا ہے کشمیریوں کے لیے وہ کرے اچھا میں ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا آپ کی بات سے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کشمیر جو ہے کشمیریوں کا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ ہے تو کیا اس نعرے کو آپ انڈورس نہیں کرتے یا خودمختار کشمیر ریاست چاہتے ہیں یا اس نعرے کو انڈورس کرتے ہوئے آپ یہ بات کر رہے ہیں دیکھئے میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کرے گی اب کشمیری عوام اگر خود مختار کشمیر چاہتی ہے تو یہ ان کا حق ہے اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے ہم بھارت کی طرح اپنا تسلط کشمیریوں پر کبھی نہیں جمانا چاہیں گے اور نہ ہمیں کشمیر کی جو قدرتی وسائل اور زخائر میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ بھارت کی طرح جو ہے ہم پہ ان پہ قابض ہونا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس ملیں جو وہ چاہتے ہیں اس کا فیصلہ وہ خود کریں اور اس میں پاکستانوں کا پورا ساتھ دے گا انشاءاللہ میم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم آپ کے لئے نیک تمناہوں کا احسار کرتے ہیں تینکیو